لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایمان والوں کو جنتوں میں داخل فرمائیں گے بشرتے کہ دل میں ایمان ہو کسی درجہ کا بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جہنم میں جائیں گے اپنی سزا بھک دیں گے اور اس کے بعد پھر انہیں جنتوں میں داخل کیا جائے گا جہنم کی سزائیں آسان نہیں ہیں ان کو ہلکہ نہ لو اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے جہنم کی ہوا بھی نہ لگے بہرحال ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس شخص کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا بلاخر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے اپنی اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے حضرتِ عناس ابن مالک سے روایت ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے برابر بھلائی ہوئی وہ بھی جہنم سے نجات پا جائے گا جو کے دانہ جو ہوتا ہے چوڑا تا دانہ ہوتا ہے اتنے دانے برابر بھی لیکن بلیو ہے نا اصل جیس بلیو ہے آج کا جو مسلمان ہے نا اس کے اندر بلیو ختم ہو گیا ہے وہ جو کہتا ہے نا اس پہ اس کا یقین جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے اسے کہو تم کہتے تغول لا الہ الا اللہ کہتے ہو کہتا ہے جی کہتے ہیں بلکل کہتے ہیں مانتے ہو اس سے بس یہ پوچھو مانتے ہو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کسی سے کیا پوچھیں مانتے ہو جھوٹ نہ بولو مانتے ہو تو سب خاموش ہو جائیں گے سب اپنی اپنی جانوں میں خاموش ہو جائیں گے یہ سوال سب اپنے آپ سے کر کے ذرا ایک دفعہ دیکھو تو صحیح مانتے ہو اور اس کے بعد مانو دل سے مانو پھر کہو لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق سوائے اللہ کے اور اللہ کی معرفت پہنچانے والے ہمیں کون ہیں محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں اب اس جملے پہ غور کرو اور اس کو اپنے دل میں اتارو یہ دل میں اتراوا ذکر دس بھی بہت ہوتا ہے نہ اترے تو ہزار بھی بیکار نہیں ہوتا لیکن اس کا فائدہ روحانی طور پر نہیں ہوتا کبھی ذکر بیکار نہیں ہوتا ذکر کا فائدہ ہوتا ہے زبان تو کم سے کم تر رہتی ہے لیکن کوشش کیا کرو کہ جب یہ ذکر کیا کرو تو اس کو دل میں اتارا کرو دل میں ذکر دن سے ہوتا ہے جو اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کیا اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو اچمینان نہیں بغشتا ہم تو ساری زندگی ذکر کرتے رہتے ہیں اتمنان نہیں ملتا وجہ کیا ہے کہ ذکر کس نہ سمجھ کے کرتے ہیں نہ ایمان کے ساتھ کرتے ہیں سبانہ 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 لگے ہیں ہر نماز کے بعد تین تیس دفعہ پڑھنا ہے وہ چون تیس دفعہ پڑھنا تذبیع فاطمہ پڑھنی تو ہے لیکن اس پہ فیل تو کرو نا یار کیا پڑھ رہے ہو کبھی بیٹھ کے سوچو یہ تین تیس دفعہ میں نے اللہ اکبر کہا ہے نا اب آج ہر دفعہ جب کہوں گا نا میں اللہ اکبر تو میں اپنے دل سے مانوں گا کہ میرا رب سب سے ملائے میرا رب سب سے ملائے سب سے ملائے کہو نا درہ چون تیس دفعہ اللہ کی درہ کبریائی بیان کرو نا سو دفعہ تم اور دل سے بیان کرو پھر دیکھو تمہارے دل کی کائیہ کیسے پلٹتی ہے کہو نا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر پاکی ہر بزرگی ہر خوبصورتی کا بیان میرے رب کے لئے ہے سبحان اللہ پاک ہے بزار بلند بارہ بزرگ وبرتر سبحان اور جب کہو نا الحمدللہ شکر ہے میرے رب کا سب تعریف ہے اسی کے لئے سب تعریف ہے اسی کے لئے ہم تو بے تعریف لوگ ہیں ہماری حیثیت کیا ہے ہم کیا ہے ایک قطرہ اس سے پیدا ہوا ہے ایک قطرہ کپڑوں پہ لگ جائے تو تین دفعہ دھونے کا حقوق اس قطرے سے بنا دیا اس پاک پروردگار نے اور بہت اچھا احسن تقویم بنایا ثم رددنا ہوں اسفل سافرین پھر ہم اپنے حرکتوں کی وجہ سے گرتوں سے گرتے ہو گئے لیکن اس نے تو ہمیں احسن تقویم بنایا کبھی غور تو کرو نا اپنے اوپر کبھی غور تو کرو اپنے اوپر دیکھو نا اونیاں پانچ ہیں چار اونیاں ایک انگھوٹا پانچ ان میں سے ایک زیادہ کم ہو جائے تو دکھت ہو جاتی ہے دل بنا دیا تم پہ اٹینشن کرو یا نہ کرو اپنا کام کرتا رہتا ہے جلد بنا دی اور جلد میں بھی لیئرز بنا دی ہے دماغ دے دیا تم اللہ اکبر یہ گھٹنوں میں تمہیں لبریکیشن دے دی اس نے اتنا استعمال کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو اس کی لبریکیشن رہتی ہے اللہ اکبر آنکھیں دے دی ہیں بینائی کان دے دی ہیں سننے کے لیے زبان دے دی ہے چکنے کے لیے ناک دے دی ہے سننے کے لیے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جڑ لاؤ گے کون کون سی نعمتوں کو فائینا تذہبون کدھر جا رہے ہو سارعو بھاگو دوڑو مغفرت کی طرف اپنے رب کی و جنت اس کی جنت کی طرف اس کا عرض اتنا بڑا ہے اس کی چڑائی اتنی بڑی ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے تمہاری سوچوں سے بڑی اس کی چڑائی ہے تم آؤ تو صحیح اس رب کی طرف ایک دفعہ آؤ تو صحیح تم آتے نہیں ہو نا تم آتے نہیں ہو اس لیے جان دے نہیں ہو تم آؤ تو صحیح پھر کچھ اور نظر نہیں آئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سورہ دہر پڑی ہے کب انتیس میں بارے میں ہے اللہ تعالی اس کی آیہ نمبر پہلی آیہ میں فرماتے ہیں کیا گزرا ہے انسان پر ایک ایسا بھی وقت ایک ایسا بھی زمانہ حل اتعالا الانسانی حین من الدہر ایک زمانہ گزر گیا لم یکن شیم مذکورا کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا اس کی ایک تفسیر ہے معارفت والی تفسیر ہے اللہ اکبر میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں میں کیا بیان کروں گا اس کی تفسیر یہ تو حیثیت نہیں ہے اس کی تفسیر بیان کرنے کی لیکن ہے وہ بہت خوبصورت تفسیر اللہ اکبر اللہ اکبر حل اتعالا الانسانی حین من الدہر لم یکن شیم مذکورا انہا خلقنا الانسان من نطفت نمشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان ایک مخلوط نطفے سے ماں اور باپ کے پانی سے پیدا کیا تاکہ امتحان لیں اس کا نبتلیہ اس کا ایک امتحان لیں اللہ اکبر اس امتحان کے لئے تو آئے ہیں نا سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ہم نے موت اور حیات بنائی ہے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل کہ تم جب لوٹو تو تم میں سے اچھے عمل کر کے کون آیا ہے اور عمل اچھے کی شرط کیا ہے الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پہلے ایمان لاؤگے پھر عمل کروگے تو پھر وہ عمل قبول ہوگا کیونکہ تم ایمان جو لاتے ہو تو اس کا مقصد کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس رب کو مانتا ہوں جس کیلئے اب عمل کروں گا اب جب تم عمل کرو بغیر مانے تو تم عمل تو اس رب کے لئے کرنی رہے تو پھر جزا کی حقدار کیسے ہو سکتے ہوگی جزا کی حقدار نہیں ہو سکتے اس لئے کہا کہ ہم نے نبتلی ہی امتحان لیں اس کا اس لئے بنایا ہم نے اسے سننے والا بھی سمیعا بصیرہ اور دیکھنے والا بھی اور اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا كَفُورًا اور ہم نے دکھایا ایسے راستہ اب چاہے بن جائے شکر کرنے والا یا بن جائے کفر کرنے والا اب اس کے اوپر ہے اس کے اوپر ہے کہ وہ کیا راستہ چنتا ہے تو بنایا تو ہم نے اس کو ایک قطرے سے پھر عزت دی اب کسی کو عزت ناراس آئے اور وہ اسفلہ سافلین بننا چاہے تو ٹھیک اِنَّا لِنسَانَا لَفِي خُزَر پھر انسان خسارے میں ہا لیکن اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا اَمِنُوا الصَّالِحَاد لیکن جو عمل کرتے ہیں صالح ایمان کے بعد اور ایمان لانے سے پہلے ایک اور بات ہے جو توبہ کریں یہ ساری باتیں ذہن میں ہونا اگر تو پھر بندہ رب سے جڑتا ہے رب سے جڑتا ہے پھر سمجھ میں آتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع اللہ کے نام سے شروع اس کا مطلب غیر سے تعلق توڑ دیا اور اپنے رب سے جڑ گیا غیر کا شائعبہ بھی نہیں اور صرف رب کی محبت میں گم ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر یہی تو صوفیہ کا سبق ہے لیکن افسوس کہ ہم نے صوفیہ کو قوالیوں میں لگا دیا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ جو قوال قوالیاں گاتے ہیں نہ شاید صوفیہ بیٹھے یہی کرتے رہتے تھے یا دھمالے ڈالتے رہتے تھے یا بھنگ پیتے رہتے تھے نہ انہوں نے بھنگ پیتے تھے نہ دھمالے ڈالتے تھے نہ آرمونیم بجاتے تھے صوفیہ کچھ اور لوگ تھے ان کو تم نے کیا بنا دیا ہے دھندہ بنا دیا ہے تم نے صوفیہ کا پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے تصوف کا انکار کر دیا ہے ایک وہ جاہل ایک یہ جاہل دو جاہلوں میں اسلام جو ہے وہ مسلمان پریشان ہو گیا ہے ادھر جاتا ہے تو ادھر تو آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلندر ہے جی بھنگ بھی کہ پڑھا ہے نہ روزے کا پتا نہ نماز کا پتا پھر کہے کا کلندر ہے کہے کا کلندر ہے بھنگی بولو کلندر نہیں ہے بھنگی ہے اور دوسری طرف جائیں تو وہ اتنا کٹھور اسلام بیان کرتے ہیں بلکل اوور سمپلیفائیڈ اور سخ ادھر کہتا ہے یہ کیا ہے کدھر پھنس گیا اللہ کے بندوں دین اللہ نے تمہیں پاک صاحب دین دیا ہے اس میں ساتھ تربیت بھی دی ہے تربیت نفس بھی دی ہے سب اجزائے دین ہی ہیں مسئلہ کیا ہے کہ ہم تصوف میں اور شریعت میں اور باقی ساری چیزوں میں ہم نے ایسے ایسے پردے لگا دیئے ہیں حالانکہ تصوف دین کا حصہ ہے دین سے جدا کبھی بھی نہیں تھا صوفیہ کا کام یہ تھا کہ علماء جب فارغ ہو کر صوفیہ کے پاس جاتے تھے تو وہ جو کتابیں پڑھتے تھے ان پہ روحانی طور پر عمل کرنا صوفیہ کی ان کو سکھاتے تھے نماز پڑھنے کے حکامات تو آگئے اب نماز صحیح معنوں میں رب کی عبادت کیسے کرنی ہے وہ صوفیہ کی مجلس سے ملتا تھا ہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں بڑے بڑے بشائق بڑے بڑے امام وہ صوفیہ کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے وہ علم حاصل کرتے تھے امام مالک کہتے ہیں کہ جب میرے دل میں سختی محسوس کرتا امام مالک تو میں کسی ایک صوفی شیخ کا ذکر کرتے ہیں مدینہ کے ان کے مجلس میں جا کے بیٹھ جاتا بس جب مجلس سے اٹھتا تو دل کی سختی دور ہو جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ صوفیہ کا کام تھا یہ تھوڑی ہے جو ہم نے ایک عجیب بنا کے رکھا ہے ایک مندر مزارم میں ایک عجیب ماحول بنا کے رکھا ہے کیا ہے کدھر جا رہے ہیں کیا دین نماز نہیں پڑھے گا روزے نہیں چڑھ وہ چادریں چڑھانے کی اس کو زیادہ فکر ہوگی بجائے نماز پڑھنے کی بجائے نماز فوت ہو جائے چادر چڑھا دوں یہ کون سا دین ہے یہ کون سا دین ہے یہ قرائے کے مولوی لاکر تقریریں کراتے ہو گھنٹا گھنٹا دو دو گھنٹا تقریریں کراتے ہو اپنے مطلب کی تقریریں کیونکہ پیسے ملے نا ان کو وہ تو تمہارے مطلب کی تقریر کرے کیونکہ تم نے پیسے دیا ہے اللہ اکبر وہ ہمارے ایک استاد تھے کہتے تھے کہ بیٹا اب کہاں کہاں پھایا رکھیں سارے بدن میں زخم ہیں کہاں کہاں مرحم رکھیں خیر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ صحیح مانو میں دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دلوں میں ایمان کو اتارو ان تیروں کو دلوں میں گاڑو یہ ایمان تمہیں اس لیے نہیں دیا گیا کہ تم اسے دوسروں پہ جھاڑو نا نا یہ دل میں اتارو اپنے دل میں اتارو وہ ایک ہمارے اور استاد تھے کچھ تصوف بھی انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا وہ کہتے تھے کہ بیٹا آگ اندر لگایا کرو ایمان کی اس کی چنگاریاں باہر خود ہی آئیں گی پسلا کیا ہے تم لوگ باہر چنگاریاں لگا کے پھرتے ہو تو دوسروں کو آگ لگاتے ہو اور خود بھی جلتے ہو اللہ اکبر تمہاری ساری کونسنٹریشن پہ باہر ہی کی دنیا میں رہ جاتی ہے تم ظاہرداری میں پڑھ جاتے ہو اپنے باطن پہ اپنا زور دو صرف باطن پہ زور دو وہ باطن پہ جو زور دیتے ہیں پھر وہ جب بیان کرتے ہیں تو وہ اپنے دل کی بات کرتے ہیں جب دل نکال کے رکھ دو گے نا کسی کے آگے تو پھر دل سے دل کو راہ ہوتی ہے پھر دل دل کی بات لیتا ہے سمجھتا ہے پھر ایک اثر ہوتا ہے ایک قوت ہوتی ہے ایک طاقت ہوتی ہے اس زبانی جب آخر کرنا تو آسان کام ہے تو پہلے مبلغ کو خود اپنے دل میں اس چیز کو اتارنا ہوگا تب تقریر میں تب بات میں وزن نہ آئے گا اثر آئے ورنہ بات ہے بڑے بڑے لوگ دیکھیں ہم نے مفتی آل کرام بڑی بڑی کتابیں بڑے بڑے ان کے تقریریں ہوتی تھیں ریفرنسز کے ساتھ لیکن اثر نہیں کرتے تھے دل پہ کیونکہ وہ بات ہوتی تھی بات ہوتی تھی ہم چھوٹے لوگ ہیں بلکل چھوٹا کیڑے مکھوڑے بلکل ایک دس ٹھو میں علماء تو بہت بڑی چیز ہوتے ہیں بہت بڑی چیز ہوتے ہیں میں تو شاید نرسری کے داخلے کے قابل بھی نہیں ہوں وہی بات ہے ایک بات ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں جو مجھ تک پہنچی ہے اسی کو کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَهَا آپ تک وہی پہنچایا جو ہم تک پہنچا بارحال تو جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ کا حدیث میں آتا ہے جس نے لَا إِلَا إِلَّا اللَّهَ کہا اور اس کے دل میں جو کے برابر بھلائی ہو وہ جہنم سے نجات پائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا پھر اگلا درجہ اور جس نے لَا إِلَا إِلَّا اللَّهَ کہا اور اس کے دل میں گھیوں برابر بھلائی ہوئی وہ بھی جہنم سے نکال آئے گا جنت میں داخل ہو جائے گا پھر فرمایا کہ جس نے لَا إِلَا إِلَّا اللَّهَ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بالکل ایٹامک لیول اتنا بھی نہ ایمان ہو تو وہ بھی جہنم سے نکال آجائے گا جنت میں داخل کیا جائے گا اللہ اکبر اب تین جیزیں یہاں بیان کر دی ہیں وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَذَرُ شَعِیْرَةٍ ایک جگہ شعیرہ کا ذکر ہے ایک جگہ بررہ کا ذکر ہے اور ایک جگہ ذرہ کا ذکر ہے تو شعیرہ تو جو کا ہو گیا بررہ جو ہے وہ گھیوں کا ہو گیا اور ذرہ جو ہے بالکل ایٹامک پارٹیکل چھوٹا سا ذرہ جس کو کہتے ہونا آپ بس اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور دیکھیں امام مسلم اس روایت کو لائے ہیں تو کتاب الایمان میں لائے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب یہ جو نکالے جائیں گے لوگ اب ان میں پھر دو کیٹیگریز ہیں ایک وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے نکالے جائیں گے اور آفکورس اللہ کے رحم سے ہی نکالے جائیں گے لیکن حضور شفاعت فرمائیں گے اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شفاعت کے بغیر بھی لوگوں کو جنت سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے تو شفاعت سے بھی جنت میں لوگ داخل ہوں گے اور پھر بغیر شفاعت اللہ تعالیٰ کے رحم سے بھی جنت میں داخل ہیں شاید اس زمن میں بھی کوئی ایک درس میں نے پہلے دیا ہو کئی سال پہلے مجھے یاد نہیں ہے تھوڑا تھوڑا یاد پڑتا ہے کہ اس طرح کی ایک حدیث ہے طویل حدیث ہے نہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اور کسی درس میں آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کروں گا وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا